سلام علیکم دوستو میرا نام ڈاکٹر لیز گھر ہے اور آج کی اس ویڈیو میں ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں سمری پلس پاس پیپر آف الیکٹرونکس الیکٹرونکس کے ٹاپک سے ریلیٹیڈ ہم جو ہے وہ پورے چپٹر کو ہم سمرائز کرنے جا رہے ہیں مین بین باتیں جس میں تمام پاس پیپر کے کوششنز جو ہے وہ بہت آسانی کور ہو جائیں گے ان تمام پوائنٹس کو آج کی اس ویڈیو میں ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں تو سٹارٹ ہم کہتے ہیں بین ٹھیوری آف سولیڈ بین ٹھیوری آف سولیڈ کے اگر ہم بات کرتے ہیں اس ٹھیوری کے مطابق وہ سولیڈ کے تین بیہیور کو بتایا گیا ہے انسیلیٹر کنڈکٹر اور سیمی کنڈکٹر اس میں کہا جا رہا ہے انسیلیٹر وہ ہوتا ہے جسے الیکٹرک سٹی گزارنا کافی مشکل ہوتا ہے کنڈکٹر سے الیکٹرک سٹی آسانی سے گزرتی اور سیمی کنڈکٹر ان دونوں کے مد میں آتا ہے تو اس کو ڈیٹیل میں ڈسکس کرتے ہیں لیکن اس سے پہلے ہم بات کرتے ہیں اس تھیوری کے مطابق دو بیٹ ہوتا ہے ویلنس بینٹ اور کنڈکشن بینٹ یعنی اس کو آپ کہتے ہیں گراؤن سٹیٹ اور یہ ہوتا ہے ایکسائٹڈ سٹیٹ انسولیٹر میں گراؤن سٹیٹ اور ایکسائٹڈ سٹیٹ کے درمیان بہت زیادہ ڈیفرنس ہوتا ہے انرجی کا جسے فور بیٹن گیپ کر کے شروع کیا گیا ہے یعنی ہمیں ویلنس بینٹ سے یعنی گراؤن سٹیٹ سے کنڈکشن بینٹ یعنی ایکسائٹڈ سٹیٹ میں الیکٹرون کو لے جانے کے لیے بہت بہت زیادہ انرجی چاہیے ہوتی ہے کیونکہ ان دونوں کے درمیان انرجی کا ڈیفرنس بہت زیادہ ہوتا ہے لہٰذا انسولیٹر سے الیکٹر سٹیٹ گزارنا بہت مشکل کام ہوتا ہے جبکہ کنڈکٹر سے الیکٹر سٹیٹ بہت آسانی سے گزر جاتی ہے کیونکہ اس میں ویلنس بینٹ اور کنڈکشن بینٹ میں انرجی کا کوئی ڈیفرنس نہیں ہوتا یعنی گراؤن سٹیٹ اور ایکسائٹڈ سٹیٹ میں انرجی کا کوئی ڈیفرنس نہیں ہوتا جس کی بیاسے کیا ہے الیکٹرونز آر فری ٹو موف الیکٹرونز جو ہے وہ کیا کر سکتے ہیں فریلی موف کر سکتے ہیں یہ کنڈکٹر کیا اور اسے تھا اسے الیکٹرک سٹیٹ گزارنا بہت آسان ہے جبکہ سیمی کنڈکٹر میں کیا ہے ویلنس بینٹ اور کنڈکشن بینٹ میں انرجی کا ڈیفرنس ہوتا ہے لیکن یہ انرجی کا ڈیفرنس بہت زیادہ نہیں ہوتا یہ انرجی کا ڈیفرنس جو ہوتا ہے وہ بلکل سمال سا ڈیفرنس ہوتا ہے لہٰذا کیا ہے کہ جب بھی ہم اگر ہم اس کو تھوڑی سی کائنیٹک انرجی زیادہ دے تیمپریچر اگر تھوڑا سا بڑھا دیں تو الیکٹرون کی کائنیٹک انرجی بڑھ جاتی ہے اور الیکٹرون کی کائنیٹک انرجی بڑھ جاتی ہے تو الیکٹرون کو موف کروانا آسان ہو جاتا ہے اگر الیکٹرون کو موف کروانا آسان ہو جاتا ہے تو اس کا مطلب سیمی کنڈکٹر کے ٹیمپریچر کو بڑھانے سے اس کی ریزیسٹنس کیا ہو جاتی ہے کم ہو جاتی ہے جبکہ ہم اس سے پہلے والے چپٹر میں پڑھ کر آئے ہیں کہ کنڈکٹر کا ٹیمپریچر بڑھانے سے اس کی ریزیسٹنس کیا ہو جاتی ہے کنڈکٹر کا ٹیمپریچر بڑھانے سے اس کی ریزسٹنس کیا ہو جاتی ہے باڑ جاتی ہے تو یہاں ہم نے کہا کہ سیمی کنڈکٹر کا ٹیمپریچر بڑھانے سے اس کی ریزسٹنس کم ہو جاتی ہے سیمی کنڈکٹر دو ہمارے کورس میں شامل ہیں سیلیکون اور جرمینیم دونوں کا تعلق گروپ فور اے سے ہے اب ہم آتے ہیں ڈاپنگ ڈاپنگ کیا ہوتی ہے ایڈیشن آف این ایمپیورٹی کسی بھی سیمی کنڈکٹنگ مٹیل میں پیور سیمی کنڈکٹنگ مٹیل میں کوئی اور ایلیمٹ ہم کیا کرتے ہیں شامل addition of an impurity اب یہاں پیور سیمی کنڈکٹر می کسی اور مٹیل کو جب ہم کیا کرتے ہیں aid کرتے ہیں تو اس پروسیس کو ہم نام دیتے ہیں ڈاپنگ سیمی کنڈکٹر جب اپنی پیور فور میں ہوتا ہے انٹرنسک سیمی کنڈکٹر کہتے ہیں اور جب اس میں impurity شامل کرتے ہیں تو اسے ہم کیا کہتے ہیں ڈاپ سیمی کنڈکٹر یا اسے ایک سینسک سیمی کنڈکٹر کہتے ہیں اب ڈاپنگ ہمارے پاس جو ہے جو ہم نے بات کی کہ ایڈیشن آف ایمپیورٹی تو ایڈیشن آف ایمپیورٹی یعنی کوئی اور مٹریل کون سا ڈال سکتے ہیں جو کہ گروپ 4 سے قریب تر ہو تو ڈاپنگ ہمارے پاس دو اس کی ٹائپس ہیں ڈانر ڈاپنگ اور ایک ہے ایکسپٹر ڈاپنگ ڈانر ڈاپنگ میں کیا ہوتا ہے کہ گروپ 4A جو کہ سیمی کنڈکٹر ہیں گروپ 4A میں جب ہم گروپ 5A والوں کو شامل کرتے ہیں اب گھر سے دیکھو گروپ 5A کے ایکزامپل کیا ہے آرسینک، آئنٹیمنی، فوسفورس یہ تین ایکزامپل یاد رکھئے گا کیونکہ باقید ایکزام میں یہ آجاتا ہے کہ فوسفورس اور سیلیکون کو ہم شامل کریں گے وہ کون سی ڈاپنگ ہوگی تو آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ گروپ 5A اور گروپ 4A یہاں ہم نے گلتی سے 6A کر دیا ہے this is not 6A this is 4A اور یہاں پہ بھی 6A کر دیا ہے یہ 4A ٹھیک ہے تو گروپ جو ہے ہمارے پاس گروپ 5A میں ہم جب 4A کو ڈاپنگ کے طور پر استعمال کرتے ہیں تو یہاں گروپ 5A آؤٹر موشنل میں 5 الیکٹرون گروپ 4A آؤٹر موشنل میں 4 الیکٹرون جبکہ آؤٹر موشنل میں کتنے الیکٹرونوں نے چاہیے 8 تو 5 پلس 4 9 ہو جاتے ہیں تو 8 تو اپنے اپنے آرڈ بٹ میں اجیس ہو گئے ایک الیکٹرون جو ہے وہ کیا ہو گیا فری رہ گیا اور وہ چارج کیریئر کے طور پر کام کرتا ہے تو ایک الیکٹرون جو فری ہوتا ہے وہ چارج کیریئر کے طور پر کام کرتا ہے لہاسا مجورٹی چارج کیریئر جو ہوتے ہیں اس میں الیکٹرون ہوتے ہیں اسی طرقے سے ایکسپٹر ڈوپنگ میں کیا ہے گروپ 3A کو گروپ 4A کے ساتھ ملاتے ہیں گروپ 3A کے اگزامپل بورون الومینیم اور گیلیم ہے اب گروپ 3A آوٹر موشن میں تین الیکٹرون گروپ 4A آوٹر موشن میں چار الیکٹرون ٹوٹل میں لاکھا ہوگا ساتھ اوکٹیڈ رول کے مطابق آٹھ ہونے چاہیے تو ایک فری سپیس رہ جاتا ہے ایک جگہ ہے الیکٹرون کی الیکٹرون ایکسپٹ کرنے کی جگہ رہ جاتی ہے جسے کہتے ہیں ہولز تو یہ ہول ہوتا ہے ہول یعنی الیکٹرون کو ایکسپٹ کرنے کی جگہ رہ جاتی ہے وہ چارج کریئر کے طور پر کام کرتی ہے لہذا ایکسپٹر ڈوپنگ کے نتیجے میں میجورٹی چارج کریئر ہولز ہوتے ہیں اور مائنورٹی چارج کریئر کیا ہوتے ہیں الیکٹرونز ہوتے ہیں اور اس میں جو سیمی کنڈکٹر بنتا ہے وہ کہلاتا ہے P type سیمی کنڈکٹر اب جوہے وہ semi-conductor diode کے گھر ہم بات کرتے ہیں جب ہم p type semi-conductor کو n type semi-conductor کے adjacent attach کرتے ہیں ان دونوں کے درمیان جو common junction ہوتا ہے اسے کہتے ہیں pn junction کیا کہتے ہیں ہم pn junction اور جو چیز بنتی ہے اسے کہتے ہیں semi-conductor diode اور diode کیا کرتا ہے rectifier کے طور پر کام کرتا ہے rectifier آگے rectification کا process پڑھیں گے جس میں ac current کو dc current میں convert کیا جاتا ہے تو یہ diode یہ کام کرے گا تو بڑا mcq کا favorite point ہے diode ایکٹرزہ rectifier اب initially p type اور n type کو جب ہم یہاں ایک دوسرے کے adjacent رکھتے ہیں تو electron holes سے ہوتے ہیں آپ کو معلوم ہی یہاں majority charge carrier holes ہیں اور یہاں majority charge carrier holes سے ہوتے ہیں وہ high concentration سے low concentration کی طرف جاتے ہیں اور یہاں majority charge carrier electron سے وہ high concentration سے low concentration کی طرف جاتے ہیں اور ان کے درمیان ہوتا ہے diffusion اب diffusion کا process کچھ seconds تک چلتا ہے اور یہاں جو ہے وہ کیونکہ electron free electron آ جاتے ہیں تو یہاں جو ہے وہ negative charge آ جاتا ہے اور یہاں کیونکہ holes shift ڈے ہوتے ہیں تو یہاں majority carriers جو ہے holes کی ویعی سے یہاں positive charge آ جاتا ہے اب positive charge جب آ گیا تو اب مزید electron جب یہاں جانا چاہتے ہیں تو negative charge electron کو repel کرتا ہے اور مزید holes سے بھی یہاں جانا چاہتے ہیں تو positive charge holes کو کیا کہتا ہے repel کرتا ہے مطلب بیچ میں آگے رکاوٹ اس رکاوٹ کو کہتے ہیں potential barrier کیا کہتے ہیں ہم potential barrier پوٹینشل بیڈیر کا جو وولٹیج ہوتا ہے وہ 0.1 سے لے کر 0.3 وولٹ کے ترمیان ہوتا ہے اور یہ جو یہاں لیئر بنتی ہے جس میں پوزیٹیو اور نیگٹیو جو چارجز ہوتے ہیں اس لیئر کو ہم کہتے ہیں ڈیپلیشن لیئر ڈیپلیشن لیئر کے اندر ہی پوزیٹیو اور نیگٹیو چارج ہوتے ہیں ڈیپلیشن لیئر کے باہر جو ہے وہ سیمیکنڈکٹر ڈائیوڈ اب بھی اوورال نیوٹرل ہے ڈیپلیشن لیئر کے اندر پوزیٹیو اور نیگٹیو چارج کی پوڑی لائن بنتی ہے تو ایم موبائل آئنس یہاں اس کے اندر ہوتے ہیں اب بائسنگ کے اگر ہم بات کرتے ہیں کہ ڈائیوڈ کی گرد اپلیکیشن آف سم الیکٹیکل پوٹینشل اکروس دائیوڈ is known as بائسنگ اب یہ جو ڈائیوڈ بن چکا ہے اس کی گرد ہم الیکٹیکشٹی کس طرح اپلائی کرتے ہیں اسے ہم کیا کہتے ہیں بائسنگ اب بائسنگ ہمارے بار دو طرح کی ہے فوروڈ بائسنگ اور ریورس بائسنگ فوروڈ بائسنگ میں کیا ہے کہ ہم پوٹینشل اس طرح اپلائی کریں کہ پوٹینشل کم ہو جائے پوٹینشل اگر کیا ہو جائے کم ہو جائے یہ جو پوٹینشل بیریئر پوٹینشل بیریئر الیکٹیکشٹی اس طرح اپلائی کریں کہ پوٹینشل بیریئر کم ہو جائے تو اسے فوروڈ بائسنگ کرتے ہیں اور electric city اس طرح apply کریں کہ potential barrier بر جائے تو اسے کیا کہتے ہیں reverse pricing اب ہوگا کیا کہ potential barrier ہے p اور n کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو جب ہم دیکھیں یہاں negative تھا electron یہاں مزید آنا چاہتے تھے لیکن negative charge کی ویعی سے نہیں آ پا رہے تھے تو اگر ہم p کو positive سے connect کر دیں تو بیٹری کا جو positive ہے وہ voltage کتنا کم ہے 1 volt کی بیٹری بھی کافی ہے اس barrier کو ختم کرنے کے لیے کیونکہ 0.1 سے لے کر 3 volt کے درمیان ہے 0.3 کے درمیان تو ہم نے کہا کہ بیٹری کا اگر positive جو ہے وہ p سے connect کر دیں تو یہ بیٹری کا positive اس کے negative کو ختم کر دے گا اور بیٹری کا negative اگر n سے attach کر دیں تو بیٹری کا negative اس کے positive کو ختم کر دے گا تو یہاں ہم نے بات کی کہ forward pricing کے لیے کہ p کو ہمیشہ positive سے اور n کو ہمیشہ negative سے connect کیا جاتا ہے جس کے اسے potential barrier کم ہو جائے گا charge will flow اسے دیکھے اسے reverse pricing میں کیا ہوگا کہ الٹا کر دو کہ یہاں p negative ہے تو اس کو negative سے attach کر دو تو بیٹری کے negative نے اس کو مزید negative کر دیا اور n کو positive سے connect کر دو تو بیٹری کے positive نے اس کو مزید positive کر دیا تو potential barrier بڑھ گیا اور charge will not flow charge flow نہیں کرے گا تو reverse pricing کے لیے p ہمیشہ negative سے اور n ہمیشہ positive سے connect ہوگا اب ہم آتے ہیں finally rectification کی بات کرتے ہیں rectification وہ process ہوتا ہے جس میں conversion of ac into dc alternating current کو direct current میں ہم convert کرتے ہیں اسے rectification کہتے ہیں اب rectification بھی دو طریق ہوگا ہے half wave rectification اور full wave rectification half wave rectification میں دیکھیں ہمارے پاس input supply جو ہوگی وہ ac current ہوگا یہ transformal لگا ہوا ہے یہ diode کا symbol ہے کیا ہے یہ diode کا symbol ہے اور یہ p کو show کر رہا اور یہ n کو show کر رہا اب during the half positive wave غور سچو نہیں کہا اور یہ resistor ہے ٹھیک ہے during the half positive wave diode کا یہ والا حصہ positive ہوگیا اور یہ والا حصہ کیا ہوگیا negative ہوگیا تو p positive ہو جا اور n negative ہو جا تو کونسی بائسنگ ہوگی forward بائسنگ ہوگی لہٰذا current flow کر جائے گا لیکن during the half negative wave diode کا یہ والا حصہ جو ہے وہ negative ہو جاتا ہے اور n والا حصہ جو ہے وہ positive ہو جاتا ہے reverse بائسنگ ہو جاتی ہے لہٰذا current flow نہیں کرے گا gap آ جائے گا پھر positive wave آ جائے گی تو p positive ہو جائے گا n negative ہوگا forward بائسنگ ہوگی current گزر جائے گا پھر half wave negative آئے گی تو یہاں کیا ہوگا half wave negative آئے گی تو diode کا یہ والا حصہ negative p negative ہو گیا اور n positive ہو گیا reverse pricing ہوگی wave flow نہیں کرے گی تو لہٰذا half wave rectification کی جب بھی بات کی جائے تو اس کے لیے ایک ہی diode چاہیے ہوتا ہے اس میں جو output ہمیں ملتا ہے وہ pulsating DC ملتا ہے DC current ملتا ہے کیونکہ negative کو تو ہم نے ختم کر دیا لیکن DC جو ہے وہ pulsating ہے رکھ رکھ کر آتا لیکن full wave rectification کے اگر ہم بات کرتے ہیں تو اس میں دو diode کی ضرورت ہوتی ہے یہی transformer یہی resistor ہے اس میں کیا ہوتا ہے during the half positive wave diode 1 جو ہے وہ forward bias ہو جاتا ہے wave گزر جاتی ہے لیکن during the half negative wave diode 1 جو ہے وہ reverse bias ہو جاتا ہے لیکن یہ والا اس کے relatively positive ہے تو diode 2 جو ہے وہ forward ہو جاتا ہے یہ reverse ہو جاتا ہے تو diode 2 کی بات سے گراند گزر جاتا ہے پھر سیدھے کہ during the half positive پھر جو positive wave آتی ہے تو یہ forward bias ہو جاتا ہے گراند گزرتا ہے یہ reverse ہو جاتا ہے لیکن negative wave کی بات آتی تو diode 2 forward bias ہو جاتا ہے اس طرح full wave rectification میں ہمارے پاس جو output آتا ہے وہ steady DC آتا ہے اور اس کے لیے دو diode کی ہمیں ضرورت ہوتی ہے پھر اسی طریقے سے photo diode اور light emitting diode favorite سوال ہیں photo diode کیا کرتا ہے convert light energy directly into electrical energy light energy کو electrical energy میں convert کرتا ہے اور photo diode کے اندر جو بائسنگ ہوتی ہے وہ reverse base junction ہوتا ہے reverse basing اس میں ہوتی ہے LED کیا ہے light emitting diode give off visible light when it is energized جب اس کو energy provide کرتا ہے تو یہ light provide کرتا ہے اسی طریقے سے اس کے اندر forward bias pn junction ہوتا ہے اب finally chapter میں main چیز آ جاتی ہے transistor اور transistor کی detail میں تاؤں نہیں ہم mcq point of view سے ساری چیزیں discuss کریں گے تو transistor کے دو الفاظ پر مشتمل ہے transfer اور resistor سب سے پہلا جو transistor تھا اس transistor کا نام ہے bipolar junction transistor transistor کیا کام کرتا ہے act as a amplifier act as a switch یہ amplifier کو طور پر یعنی signal کو بڑھانے کا کام کرتا ہے act as a switch یہ federal board کے اندر ہے ہماری book کے اندر switch کا ذکر نہیں ہے لیکن یاد اکھنا ہے یہ mcq میں آیا ہوا ہے amplifier اور switch جو دونوں کے طور پر کام کرتا ہے transistor ہمارے پاک جو وہ دو طرح کے ہیں pnp transistor اور npn transistor pnp transistor کیا ہوتا ہے دو p-type material کے بیچ میں ایک thin layer ہوتی ہے n-type کی اسے ہم pnp transistor کہتے ہیں اور npn transistor میں دو n-type substance کے بیچ میں ایک thin layer ہوتی ہے p-type کی اسے ہم npn transistor کہتے ہیں pnp transistor کے اندر جو charge carrier ہوتے ہیں وہ holes ہوتے ہیں اور npn کیونکہ دو material p ہے نا charge carrier یہاں holes ہوتے ہیں اور NPN کے اندر charge carrier جو ہوتے ہیں وہ elektrons ہوتے ہیں اب جہے وہ transistor کی جو basic چاہے PNP ہو یا NPN ہو اس میں main باتیں یعنی دکھئے گا transistor میں ایک emitter ہوتا ہے ایک base ہوتا ہے اور ایک collector ہوتا ہے emitter جو ہوتا ہے اس کی doping maximum ہوتی ہے base جو ہوتا ہے اس کی doping least ہوتی ہے یہ ان دو لوگ امیٹ میں آ جائے گا کیونکہ سب سے کم doping base کی سب سے maximum doping emitter کے emitter base junction جو ہوتا ہے وہ forward bias ہوتا ہے اور collector base junction جو ہوتا ہے وہ reverse bias ہوتا ہے یاد اکنا ہے emitter اور base کے درمین جو junction ہے وہ emitter base junction کلاتا ہے اور base اور collector کے درمین جو junction ہے وہ base collector junction یا collector base junction کلاتا ہے وہ reverse bias ہوتا ہے یہ mcq کا favorite point موجود ہے اور جو emitter کا current ہوتا ہے وہ base کے current plus collector کے current کے بڑاب ہوتا ہے یہ formula یاد اکنا ہے اور جو current gain ہوتا ہے transistor کے اندر وہ collector کے current کو emitter کے current سے divide کر دے تو current gain ہوتا ہے ویسے اس کے numerical نہیں لیکن formula آپ اچھے سے یاد اکنا ہے تو ہم نے اس شپٹر کو پوری پوری کوشش کی ہے کہ ساری مین باتیں ہم نے سمرائز کرنے کی کوشش کی ہے mcq point of view سے تو انشاءاللہ اس کو آپ اچھا سا recall رکھیں گے تو انشاءاللہ سارے mcq انشاءاللہ آپ کے cover ہو جائیں گے thank you very much اللہ حافظ